بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد علی کاشکر بھائیو گندم کی بیجائی کا وقت جو ہے وہ تقریباً شروع ہو گیا ہے تو آپ نے گندم کی بیجائی جو کرنا ہے گندم کے بیج کو زہر لگا کے اس کے بعد گندم کے بیج کو کاش کریں کاشکر بھائیو بیج کو زہر لگانا کیوں ضروری ہے کس طریقے سے زہر لگاتے ہیں کون سا زہر لگانا ہے اور یہ کن بیماریوں کے اندر جو ہے وہ زہر لگانا ہمیں فائدہ دے گا کاش کا بھائی اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہمیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہمارے جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکتے کاش کا بھائی جب ہم گندم کے بیج کو زہر لگاتے ہیں تو بہت سی خطرناک بیماریاں جیسے کہ گندم کے اندر کانگیاری کے ایک بیماری ہے جسے انگلیش میں لوس سمٹ کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سٹے کالے ہو جاتے ہیں اور اس کے دانے بھی کالے ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ گندم کے بیج کو زہر لگا کے کاش کرتے ہیں ہمارے بہت سے کاشکار بھائی جو ہیں وہ بیج کو زہر نہیں لگاتے اس کے بعد جب بیماری آ جاتی ہے جب سٹے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا سپرے کریں تو کاشکار بھائیو جب آپ کے خیت میں بیماری آ جائے سٹے کالے ہونے شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ سپری بھی کریں گے تو اس کا کوئی اتنا خاص ریزلٹ نہیں ہوتا بیماری کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو کاشکار بھائیو اس کے علاوہ جو ہے وہ کرنال بنت ایک بیماری ہے گندم کی وہ بھی سٹے کے اوپر نمودار ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ فٹ راٹ کی بیماری ہے یا گندم کا بھبکہ جسے کہتے ہیں گندم کا بلاسٹ جو ہے وہ ایک بیماری ہے یا جراسیمی جھلساؤ بلائٹ والی جو بیماری ہے تو اس ساری کے ساری وہ بیماری ہیں کہ اگر آپ گندم کے بیج کو صرف گندم کے بیج کو زہر لگا لیں تو آپ ان تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کاشکار بھائیو یہ جو گندم کے بیج کو زہر لگانے کا جو عمل ہے وہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچے والے ہیں یعنی بہت تھوڑے ٹائم کے اندر بہت تھوڑے خرچے کے ساتھ آپ زہر لگا سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کاشکار بھائیو آپ نے ایک پلاسٹک کا تھیلہ لینا ہے اس کو جو ہے آدھا جو ہے وہ گندم کے بیج سے بھر لیں مثال کے طور پر اگر آپ کے تھیلے کے اندر بیس کلو گرام گندم کا بیج آیا ہے تو آپ نے اس کے اندر تھائیو فینیٹ زہر جو ہے وہ پچاس گرام اس کے اوپر چھڑکے اسے آپ بند کریں دو بندیں جو ہیں اس تھہلے کو پکڑ لیں اور دونوں سیٹ سے اچھے طریقے سے اسے ہلائیں جب آپ گندم کے تھہلے کو اس تھہلے کو پلاسٹک کے تھہلے کو ہلا ہوگے تو وہ جو بیج جو زہر ہوگا وہ تمام بیج کو اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس طریقے سے آپ اپنے گندم کے بیج کو زہر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گول گھومنے والا ڈرام ہوتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی بڑے اچھے طریقے سے گندم کے بیج کو زہر لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو تھائیفنیٹ میتھائل جو زہر ہے اسے آپ آدھے لیٹر پانی میں حل کر کے ایک سلوشن بنا کے تو اس سے بھی جو ہے وہ گندم کے بیج کو آپ زہر لگا سکتے ہیں یہ سارا کا سارا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ چھاؤں کے اندر کریں دھوپ میں نہ کریں اور بیج کو زہر لگانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اپنے زمین کے اندر کاشٹ کر دیں کاشٹ کروئے اس طریقے سے اگر آپ گندم کے بیج کو زہر لگا کے گندم کاشٹ کروگے تو بہت سی بیماریاں گندم کی جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو دوسرے تمام کاشٹ کروئے اپنا خیال رکھے گا